چوتھے شاہی گرانے کا تیسرا بادشاہ قدیم مصر کی تین ہزار سالہ تاریخ میں پچیس سو پشتر قبل مسیح سے چوبیس سو پینسٹر قبل مسیح تک کا دورانیاں ایسا ہے جس میں تعمیرات کی دنیا میں موجزے رونما ہوئے ان ایک سو دس برسوں میں ایک ایسا خاندان حکمرانی کر رہا تھا جسے پیرامرز یا احراموں کی تعمیر کا جنون تھا اسی شوق کی بدولت تاریخ اس خاندان کے دور حکومت کو پیرامرز کا زمانہ کہتی ہے اس شاہی گرانے سے تعلق رکھنے والے حکمرانوں نے گیزہ کے مقام پر سب سے بڑے پیرامرز یا احرام کی تعمیر کی جنہیں دی گریٹ پیرامرز آف گیزہ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسی دور میں ایک ایسی پیرامر بھی تعمیر کی جا رہی تھی جو اگر مکمل ہو جاتی تو اسے دنیا کی سب سے اونچی پیرامرز کا اعزاز حاصل ہوتا جی ہاں یہ پیرامرز مشہور فیرون خوفو کا بیٹا فیرون ڈی جے ڈیفر تعمیر کر رہا تھا وہی خوفو جس کی پیرامرز کو دنیا کی سب سے عظیم پیرامرز کہا جاتا ہے لیکن اس کا بیٹا اپنے اس عظیم منصوبے کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکا مگر کیوں آخر فیرون ڈی جے ڈیفر اپنی پیرامرز کو مکمل کیوں نہیں کر سکا تھا یہ پیرامرز کہاں تک پہنچ سکی تھی اور یہ کہ فیرون ڈی جے ڈیفر کی جانب سے اقتدار کا حصول متنازے کیوں سمجھا جاتا رہا اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے شینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا انشان دبا دیں تاکہ اب تک ہماری دلچسپ اور معلوماتیں ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں دوستو قدیم مصر کے فیرون اپنی تدفین کے لیے بڑی عمارت بنوایا کرتے تھے جنہیں پرامیڈز کہا جاتا ہے ان پرامیڈز میں ان کی محفوظ شدہ لاشوں یا ممیوں کو وسیع خزانے اور قیمتی سامان کے ساتھ دفنایا جاتا تھا مصر میں اب تک لگ بگ 138 پرامیڈز یا احرام دریافت ہو چکے ہیں ان میں سب سے بڑی پرامیڈ فیرون خوفو کی جانب سے بنوائی جانے والی عظیم پرامیڈ ہے فیرون خوفو مصر کے چوتھے شاہی گرانے کا دوسرا فیرون تھا اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ڈی جے ڈفر فیرون بنا ڈی جے ڈفر کے فیرون کے منصب پر فائز ہونے کے حوالے سے تاریخ میں بہت سی قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ فیرون خوفو کے کل چودہ بچے تھے آٹھ بیٹے چھ بیٹیاں فیرون خوفو کے بعد تخت کا حقدار اس کے بیٹے کو آپ کو سمجھا جاتا تھا مگر کیوں اور کس میار سے وہ اس لیے کیونکہ خوفو کا یہ بیٹا اس کی چیف ملکہ میں سے تھا جبکہ ڈی جے ڈفر بادشاہ کی کسی کم تر بیوی میں سے پیدا ہوا تھا یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ فیرون کی کئی بیویاں اور رکھیلیں ہوتی تھی وہ کسی ایک بیوی کو چیف یا مرکزی اہلیہ کا درجہ دیتا تھا اگر اس بیوی سے بیٹا ہوتا تو وراثت میں تخت کا زیادہ حقدار اسی کو سمجھا جاتا تھا لیکن اگر چیف ملکہ میں سے بیٹا نہ ہوتا اور صرف بیٹی ہوتی تو اس صورت میں کسی کم تر بیوی یا رکھیل کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کو سوتیلی بہن سے بیعہ کر کے تخت پر بٹھا دیا جاتا تھا اکثر و بیشتر فیرون کی جو اہلیہ اس کی سوتیلی بہن ہوتی وہیں چیف ملکہ کے منصب پر فائز ہوتی تھی شہزاد قواب کے کیس میں انہی وجہات کی بنا پر اس کے بادشاہ بننے کا امکان زیادہ تھا لیکن ایسا نہیں ہوا تھا کیونکہ قواب کی پرسرار حالات میں موت واقع ہو گئی کئی تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ڈی جے ڈفر نے اپنے لیے حکمرانی کی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنے سوتیلے بھائی کیوں موت کے گھاٹ اتارا تھا بہرحال قواب کے مننے کے بعد کوئی بھی ہو ڈی جے ڈفر کو اس سے فائدہ ہوا اور وہ فیراؤن بننے میں کامیاب ہو گیا دوستو مصر کے اس فیراؤن کے کم از کم تین نام ہیں ڈی جے ڈفر ڈی جے ڈی فرا اور ری جے ڈیف تخت سنبھالنے کے بعد اس نے اپنے لیے راہ کے بیٹے کا لقب اپنایا تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصری مذہب میں راہ سورج کا دیوتا تھا یوں ڈی جے ڈفر نے یہ لقب اپنا کر بادشاہت کو سورج کے تابع کر دیا تھا فیراؤن بننے کے بعد اپنے آباو اجداد کی ماند ڈی جے ڈفر نے بھی اپنی پیرامیٹ پر کام شروع کر دیا اس کے سامنے بطور نمونہ اپنے والد خوفوں کی عظیم پیرامیٹ تھی وہ اس سے بہتر اور بڑی پیرامیٹ بنانے کا خواہاں تھا جس کی تعمیر کے لیے اس نے گیزہ کے بجائے ابو رواش نامی جگہ کا انتخاب کیا یہ جگہ گیزہ سے آٹھ کلومیٹر دور تھی ڈی جے ڈفر نے یہاں پر اپنی پیرامیٹ اور اس سے منسلک دیگر امارت کی تعمیر کا کام کروایا جن میں مرکزی پیرامیٹ کے ساتھ ایک چھوٹی پیرامیٹ ایک مندر کشتی کھڑی کرنے کی جگہ پیرامیٹ تک رستہ اور دیگر امارات شامل تھی تاہم اس کی پیرامیٹ نامکمل رہی معارکین کے مطابق یہ صرف آدھی بن پائی تھی اگر یہ مکمل ہوتی تو اس کی انچائی سات سو بائس فٹ ہوتی چاہت رہے کہ فیرون خوفوں کے عظیم پیرامیٹ تین سو اکیاسی فٹ بلند ہے اس لحاظ سے اگر ڈی جے ڈفر کی پیرامیٹ کا آج وجود ہوتا تو غالباً اسے تعمیرات کی دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ تصور کیا جاتا تاریخ دانوں کے مطابق ڈی جے ڈفر کی پیرامیٹ میں بہترین مواد استعمال کیا گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ ڈی جے ڈفر کی پیرامیٹ مکمل کیوں نہ کی جا سکی تھی اس عظیم پیرامیٹ کے ادھورہ رہ جانے کے بارے میں بہت سی آرہا ہیں کئی سکولرز کا خیال ہے کہ ڈی جے ڈفر کو اس کے سوتیلے بائی خافرے نے قتل کر دیا تھا اس لیے اس فیرون کی پیرامیٹ ادھوری حالت میں رہ گئی تھی اس سے ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیرون ڈی جے ڈفر کے قتل کے پسے پردہ کیا وجوہات ہو سکتی تھی بہت سے سکولرز کا خیال ہے کہ چونکہ ڈی جے ڈفر پر تخت کے اصل وراست اور اپنے سوتیلے بائی کو آپ کو مارنے کا الزام تھا اس لیے شاہی گرانا اس سے ناخوش تھا اور اسی قتل کے انتقام میں اسے مارا گیا تھا اس مفروضے پر یقین کرنے والے سکولرز شاہی خاندان کی فیرون ڈی جے ڈفر سے ناراضگی کی دیگر وجوہات بھی بیان کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ڈی جے ڈفر اپنی خاندانی اور مذبی روایات سے ہٹ چکا تھا دلیل میں وہ ڈی جے ڈفر کی جانب سے گزہ کے بجائے ابو رواش کے مقام پر پیرامیٹ کی تعمیر کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں مذبی روایات سے ہٹنے کے بارے میں وہ ڈی جے ڈفر کی جانب سے سورج کی دیوتا را کے بیٹے کا لقب اپنانے کی بات کرتے ہیں یہ ایک نئی روایت تھی ان کا کہنا ہے کہ ڈی جے ڈفر کے اس اقدام سے قبل مصر کے بادشاہ خود کو زمین پر دیوتاؤں کا نمائندہ اور روپ قرار دیتے تھے جس کے باعث ان کی مذہبی آثارٹی زیادہ تھی ڈی جے ڈفر نے پہلی بار بادشاہ کو ایک دیوتا کا بیٹا قرار دے کر اس عہدے کو دیوتاؤں کا مزید ماتحد بنا کر اس کی آثارٹی پہلے سے کم کر دی تھی مذہبی عمور میں اس چھیڑ چھار سے شاہی گرانا ناخوش تھا پہرحال فیراؤن ڈی جے ڈفر کی موت کی وجوہات جو بھی ہوں حقیقت یہ ہے کہ اس بادشاہ کے جانے سے دنیا ایک عظیم تعمیر سے محروم ہوئی چلیں اب جانتے ہیں کہ فیراؤن ڈی جے ڈفر کی پیرامیڈ آج کس حالت میں ہے دوستو آج ہزاروں برس بعد فیراؤن ڈی جے ڈفر کی یہ پیرامیڈ کھنڈرات کی شکل میں ہے ماضی میں کئی سکولرز نے اس امارت کی تباہی کا ذمہ دار اس کے خالق کی موت کے بعد تخت نشی ہونے والے اس کے سوتیلے بھائی کو قرار دیا تھا تاہم بعد میں ایسے حقائق سامنے آئے جن سے پتہ چلا کہ اس پیرامیڈ کا تعمیر شدہ حصہ لگ بگ ستائیس سو برس موجود رہا دی جے ڈفر کی پیرامیڈ میں پولش شدہ گرینائٹ اور لائم سٹون کی بہتات تھی دوسری صدی ایسی میں رومیو نے اسے صرف اس لیے تباہ کر دیا کیونکہ انہیں اپنے دیگر تعمیراتی منصوبوں کے لیے ان پتھنوں کی ضرورت تھی اس پیرامیڈ سے متعلق دیگر نظریات بھی موجود ہیں جیسا کہ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ فیراؤن ڈی جے ڈفر نے اسے مکمل کروا لیا تھا اور رومیو کے جانب سے توڑے جانے سے قبل صدیوں تک یہ تاریخ کی خوبصورت ترین امارت ہوا کرتی تھی پیرامیڈ کے علاوہ بعض تاریخ دان قدیم مصری تاریخ کی ایک اور عظیم و شان جادگار کا کریڈٹ بھی فیراؤن ڈی جے ڈفر کو دیتے ہیں اس تاریخی ورسے کا نام دیگریڈ سفنکس آفگیزہ ہے یہ ایک ایسی عجیب الخلقت مخلوق کا مجسمہ ہے جس کا سر انسانی جبکہ باقی جسم شیر کا ہے جنان کے لوگ ایسی مخلوق کو سفنکس کہتے ہیں اسی لیے جب جنانیوں نے قدیم مصر میں اسے دیکھا تو اس مجسمے کا نام سفنکس پڑ گیا دوستو سائنس دانوں نے اس بڑے مجسمے کو فیراؤن ڈی جے ڈفر سے اس لیے منصلی کیا کیونکہ انہیں اس کی پیرامیڈ کی باقیات میں اسی طرح کا ایک سفنکس ملا تھا ماہرین کے مطابق اس سفنکس میں جو انسانی چہرہ ہے وہ ڈی جے ڈفر کی ملکہ سے ملتا ہے اسی بنیاد پر سائنس دانگی سمجھتے ہیں کہ دا گریڈ سفنکس آف گیزہ کی تعمیر بھی فیراؤن ڈی جے ڈفر کا ہی کارنامہ ہوگا دا گریڈ سفنکس آف گیزہ نامی اس حیرت انگیز مجسمے سے مطالق تفصیلی معلومات جاننے کے لیے ہماری ایک اور ویڈیو ضرور دیکھیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے دوستو قدیم مصر کے اس فیراؤن نے پچی سو اٹھاون قبل مسیح سے پچی سو چھے سٹھ قبل مسیح تک آٹھ برس حکومت کی اس کی موت کے بعد اس کا بھائی خافرے تخت نشی ہوا جس نے فیراؤن بننے کے بعد اپنے آباو اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑے کارنامے سر انجام دیئے آخر فیراؤن خافرے نے ایسا کیا کیا کہ دنیا اسے آج بھی یاد رکھتی ہے اور مزید بہت کچھ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ